اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیانت میچ ہوا بہت ہی کمال کا کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے بیچ میں بڑا انٹرسنگ میچ ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں اور لاہور کندرز اور پشاور ظلمی کا میچ ہونے جا رہے ہیں کس نے ٹاوس جیتا ہے پلینگ ریون کونسی ہے پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی ان دے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو کرکٹ سے متعلق لیڈیس ٹاوس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف زیادہ ٹائم ویسنگ کرتے ہیں پہلے یہ ہی مانا جاتا تھا کہ UA کی کنڈیشن میں 100% جو ٹیم پہلے بالنگ کرتی ہے وہی ٹیم جیتی ہے جو ٹیم یعنی کہ سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے وہی ٹیم جیتی ہے یہاں پر آج پلٹا پلٹا ہو گئے کیونکہ یہاں پر باورادر نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم پہلے بالنگ کریں گے اور بلکل جو ہے ان کا فیصلہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ صحیح تھا مگر ان کی جو بیٹنگ ہے اس نے بلکل بھی ساتھ نہیں ہے حالکہ strongest بیٹنگ اگر آپ کہیں گے جس کی ہے یہاں پر پی ایسر میں تو یقین ہے کراچی کنگز کیا سکورکارڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس بندے نے کتنے رنس بنائے ہیں ملتان سلطان نے کی پہلے بیٹنگ یعنی کہ ان کو پہلے بیٹنگ کروائی گئی اور یہاں پر رحمان اللہ گرباز جو کہ افغانستان کے کرکٹر ہیں ینگ ہیں انیس سال کے ہیں وہ تھوڑا سا یعنی سٹمپس ہو گئے آپ سمجھ لو کہ شورٹ مارنا چاہے تھے بالمس ہوئی تھوڑی اس کی اور پیچھے کیپر کے بعد جا کے چیٹ ویف کولٹر نے بڑی جلدی پھرتی لے طریقے سے ان کو آؤٹ کیا رحمان اللہ گرباز جہاں وہ صرف تین رن پر آؤٹ ہو گئے اس کی رابہ یہاں پر جو ہے محمد رزوان انتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہاں پر ان کی جو سٹرائک ریٹ تھا وہ بھی اوکی اوکی تھا سوہیب مقصود نے بڑی تابر طور بیٹنگ کی اور 31 رن سکور کی لیکن صرف چودہ گیندوں میں ایک چک اور پانچ چوکے لگائے کافی زبرتہ سن کی یہ انٹرٹینمنٹ ہمیں نظر آئی رہی تھی کہ بھئی ان کا بھی انٹ ہو گیا وہ بھی ایک اچھا الٹا پلٹا شورٹ لگا کے بولڈ مطلب کٹ لگانا چاہے تھے میرے کالتے بولڈ ہو گئے یہاں پر وہ وقاس مقصود کی گیند پر ڈرولی روسو جہاں انہوں نے یہاں پر 44 سکور کی اور بڑی اچھا رن سکور کی بڑے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہیں یہ سکور کی height made ہاتھ مائر جو ہیں انہوں نے یہاں پر صرف ساتھ رن سکور کی خوشدیل شاہ جو کہ میں کہوں گا کہ بہت انڈر ایٹڈ بھی ہے جب پرفارم کرتے تو بہت لمبا جاتے جب انہیں وہ نہیں کرتے پھر دس دس سیننگ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں خوشدیل شاہ نے سکور کی یہاں پر 44 رنس 44 رنس انہوں نے سکور کیا 32 گیندوں میں اور یہاں پر سویل تنویج ہے انہوں نے 14 گیندوں میں 14 رنس سکور کی ہے جیس قائٹ گوڈ یعنی کہ ایک سکور کو ٹوٹل انہوں نے 176 پہنچا دیا لیکن یہ سکور جائے بلکل چیزیبل تھا اس میں ایسا کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں کہ سکور نہیں ہو سکتا تھا کراچی کنگز کی سپیشلی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے بابا رازم جن کو کہا جاتے کہ وہ بہت ہی سٹوک کھیلتے ہیں انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ سٹوک کیوں کھیل رہے تو آخر میں جا کر بڑی کوشش کی اس نے بڑا دم لگایا اٹی فائی فرن سکور کی ہے 63 بولوں میں 144 کے سرائک ریٹیو ساتھ اور آخر میں انہوں نے چار شکے بھی لگا دیئے ایک چکے بھی پہلے لگا تھا پھر 50 کے بعد سے انہوں نے چار شکے یہاں پر لگایا اور سکور کو پہنچا دیا بہت ہی کلوز اٹی فائی فرن نے ضرور کی اور ان کے علاوہ پوری ٹیم میں کوئی بھی بیٹسمن نہیں چل سکا چیڈ ویٹ پولٹر نے تھوڑی بہت کوشش کی اس کے علاوہ یہاں پر میں بات کروں مارٹن کپٹل جو کہ کہوں گا کہ موسٹ ایفیڈنس بیٹسمن ہیں یہاں پر کراچی گنگز کے انہوں نے یہاں پر سکور کی صرف گیارہ رن نجیب اللہ زدران افغانستان کے کریٹر ایک اس ٹیم میں تھا ایک اس ٹیم میں تھا تو نجیب اللہ زدران نے بھی یہاں پر گیارہ رن سکور کی ایک لمبا چکہ بھی لگایا انہوں نے چھے بولوں میں انہوں نے گیارہ رن سکور کیا چیڈ ویٹ پولٹر نے سکور کیا پینتیس رن اور یہاں پر کاسی مکرم جو ہیں انہوں نے سکور کیا یہاں پر دس رن آخر میں آ کر اس طرح ہیلپ کر کے میچ جو فست ہو گیا تھا لیکن سٹیل جو یہ میچ ہے یہ بڑی آسانی سے میں کہوں گ ملتان سلطان نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو اتنی جلدی میچ نہیں جیتنے دیں گے اور آپ کو یہ تھوڑا فسائیں گے اب بات کرتے ہیں اگلے میچ کی لاہور کلندرز کا میچ ہونے والا ہے پیشاور ظلمی کے ساتھ یہ میچ جو ہے بھی دس منٹ میں سٹارٹ ہو جائے گا اور میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں پلائنگ الیون میں فخر زمان اس کے علاوہ سوحیل اختر محمد فیضان محمد حفیظ بینڈ ڈنگ ٹیم ڈیویٹ راشت خان جین فوکنر احمد دانیال شاہین افری محمد علی شویب ملک ڈیویڈ ملر امید آسیف روان پومویل شرفردین ریدرفورڈ اس کے علاوہ یہاں پر فیبین ایلن وہاب ریاض محمد رفان رندھاوہ محمد رفان یہ ان کی پلائنگ الیون ہے اور پلائنگ الیون جو ہے بڑی اچھی ہے اور اس میچ کا بھی یہی ہے کہ یہاں پر پیشاور ظلمی نے ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصل ہے یعنی کہ آپ کو وہ لاہور کلندرز جو ہیں وہ پہلے بیٹنگ کرتے وہ دکھائی دیں گے یہ بھی پروف ہوگئے کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں بھی جیت رہی ہیں دوسرا ہی میچ تھا یہاں پر پی ایس ایل ویٹرنز کا تو اچھا ہوگئے کہ یہاں پر ہمیں پتا چل گئے کہ میچ جہاں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میچ کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو ملے گی اس کے لئے آپ لوگ کو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر چینل کو سبسکرائی کر کے ساتھ نہیں دیکھے گئے بیل آکن کو بھی ضرور دبانا ہے میرے نام ہے محمد دیانس ملتے ہیں ایک سکر کی وی� اللہ حافظ